ایسا کہ اب جوانتے ہیں کہ ششاند سنگھ راجپوت کے ماملے کو چھ مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ششاند کے ماملے کی جال سری بی آئے کر رہی ہے اس بیچ شوشل میجا پر بھی ششاند کے فانس اور پڑیوار والوں نے ششاند کے انصاف کے لیے کئی کیمپن چلائے لیکن ابھی تک ششاند پر کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئے ایسے میں ریا چکرورتی جب اپنے نئے گھر کی تلاشی میں نکلی تو ریا چکرورتی کو لے کر آج ہی صبح ایک لیٹس نیلز بھی سامنے آئی اس خبر میں بتایا گیا کہ ریا چکرورتی انسی بی آفیس پہنچی اپنی حاضری لگانے کے لیے کیونکہ بومبے ہائی کورٹ کا فیصلہ اور شرط تھی کہ اگر ریا چکرورتی کو زمانہ چاہیے تو اسے مہینے کے ہر پہلے سنوارپ کو انسی بی آفیس آ کر اپنی حاضری دینی ہوگی اور یہی حاضری دینے ریا پہنچی انسی بی آفیس اس بیٹھ اب ریا چکرورتی سے جوڑی کئی پرانی خبریں ایک بار پھر سے شوشل میڈیا پر سامنے آ رہی ہے اب جو یہ خبر سامنے آئی ہے یہ ہے ششاند سنگھ راجپوت کے بہنوئی یا پھر یوں کہیں کہ ششاند سنگھ راجپوت کے جیجہ IPSOPS سنگھ کو لے کر جیہا آپ کو بتا دے کہ ششاند سنگھ راجپوت کے جیجہ IPSOPS سنگھ جنہوں نے ششاند سنگھ راجپوت ماملے پر ایک بڑا قدم اٹھایا اور یہ قدم انہوں نے تاب اٹھایا تھا جب ریا چکرورتی کو ڈرگ ماملے پر زمانت مل گئی تھی جیہا آپ کو بتا دے کہ ششاند سنگھ راجپوت کے جیجہ IPSOPS سنگھ نے ڈلی کے CBI آفیس جانے والے ہیں اور CBI سے پھر سے اس ماملے کی جاچ گوہار لگائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک بار پھر ششاند سنگھ راجپوت ماملے پر اچھے سے جاچ کی جائے انہوں نے پھر سے گوہار لگائی ہے کہ ریا چکرورتی کو اس طریقے سے نہ چھوڑا جائے ریا چکرورتی پر اپنی پوری نظر رکھی جائے اور ریا چکرورتی کیا کر رہی ہے کس سے مل رہی ہے کونسی دیٹیلز اس سے جڑی سامنے آ رہی ہے یہ ساری چیزیں CBI کو دیکھنی ہوگی اور اس کے بعد ہی اپنا کوئی دیسیزن ششاند سنگھ راجپوت ماملے پر لینا ہوگا تاکہ ششاند کو انصاف بھی مل سکے اور ششاند کے اصلی گنگار کا اصلی چہرہ بھی سامنے آ سکے تو یہ ہے پوری خبر جہاں پر ششاند سنگھ راجپوت کے جی جاؤپی سنگھ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ ششاند کو انصاف دلوا کر رہیں گے اور جو بھی ششاند کا اصلی گنگار ہے اسے سزا بھی دلوا کر رہیں گے آپ چاہے وہ ریا چکرورتی ہو یا پھر کوئی اور نیکس سن لائف سراشنگ کی ریپوت